ایدھر سے فریہ گھر کہہ دیتی ہے کہ وہ شایان کے ساتھ نہیں رہے کہ اسے طلاق چاہیے ساتھ ہی ساتھ مائدہ کو بھی طلاق دلوائیں لیکن حسیب صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ مائدہ کو طلاق نہیں دے گا اس کو شایان سے طلاق لینی ہے تو لے لے لیکن میں مائدہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا پھر دکھا جاتا ہے کہ اب کولا کے پیپرز پیش دی ہیں فریہ نے اور میں مائدہ بہت خوش ہے کہ حسیب اس کے ساتھ ہیں پیورز اس کے بعد دکھایا جاتا ہے سلمان کی ماں دوبارہ رشتہ لے کر آتی ہے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا فریہ یا اس کے گھر والوں کو وہ لوگ دوبارہ سے شاندی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں ادھر سے مائدہ ہنس رہی ہوتی ہے کہ انہیں کیا پتا دوبارہ سے وہی ڈھول اپنے گلے میں بانگنا چاہ رہے ہیں اور پھر ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ اب دوسری بہو رمشا کا ترویہ بہت بدل گیا ہے اپنی ساس کے ساتھ وہ اپنی ساس کی کوئی بات نہیں سہتی بلکہ انہیں چک کروا دیتی ہے کہ آپ نے مائدہ کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی آپ مجھے مائدہ مت سمجھئے گا وہ اپنی ساس کو پخہ و بیزت کرتی ہے اور تب اس کی ساس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا حد کیا تھا مائدہ کے ساتھ ادھر سے سلمان اور فریہ کی شاندی ہو جاتی ہے اور فریہ جو کہ واقع میں ہی بدل گئی ہے سلمان کے ساتھ خوش ہے اس کے گھر والوں کو کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں دیتی ادھر سے آشی اور شایان بھی بہت خوش ہیں فیورز آپ نے کوئی ڈراما سیگر کیسا لگا اور آپ نے کوئی ڈرامے کا ہینڈ کیسا لگا کیا حسیب کو طلاق دے دینی چاہیے تھی مائدہ کو اپنی بہن کے کہنے میں آ کر اور کیا سلمان کو شادی کرنی چاہیے تھی فریہ سے ایک دفعہ چھوٹ کھانے کے باوجود بھی